جی اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو ٹیٹوریل میں ہم نیو پروجیکٹ کرنے جا رہے ہیں پلانسپی پروفیشنل میں اس سے پہلے یوزر انٹرفیس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو جائیں پہلے وہ ویڈیو دیکھ لیں پھر آپ نے یہاں پر موف کرنا ہے ساتھ ساتھ ہم ایک کمپلیٹ پروجیکٹ کی اسٹیمیشن کر رہے ہیں سب سے پہلے ہم نے اسٹیمیٹ کریٹ کیا ہے تو آٹوکیڈ ان ایکسل وہ تمام ویڈیوز یہاں یوٹیوب پہ ہیں آپ وہ تمام ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں لنک میں ڈسکرپشن میں آئیڈ کر دوں گا یا پھر آپ اوپر آئی بیٹن کی طرح بھی ان تمام ویڈیوز کو ایکسس کر سکتے ہیں اب نیکس ٹوئٹ ہم نے سیم پروجیکٹ کرنا ہے پلانسپی پروفیشنل میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ بگنر ہیں پلانسپی پروجیکٹ میں تو یہ سیریز آپ کے لیے یہ جو تمام ویڈیوز ہیں چھے سے ساتھ ویڈیوز ہونے والی ہیں یہ تمام ویڈیوز آپ کے لیے ہیں جس میں پلانسپی کی جو بگنر ٹریننگ ہے وہ آپ کو دی جائے گی اس کے بعد ہی ہم جو پروجیکٹ ہے اس پہ ورک آؤٹ کریں گے ٹھیک ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ نیو جوب کی سر سے کریئٹ ہوتی ہے پلانسپی پروفیشنل میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل نہیں سبسکرائب کیا تو سبسکرائب کر لیں بل ایکن پرس کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکیں پلانسپی پروفیشنل میں نے اوپن کر دیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں بلنک سکرین یہاں پہ کوئی ڈرائنگ نہیں ہے اور اگر آپ نیو پروجیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں نیو ڈرائنگ یہاں پہ امپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں جن پہ آپ نے ورکنگ کرنا ہے لیٹر آن تو آل یو نیڈ تو دو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ نیو کا اپشن ہے یہاں سے بھی آپ امپورٹ کر سکتے ہیں آپ اپلیکیشن میں اپلیکیشن بٹن میں جا کے نیو کے اپشن سے اس اپشن کو ایکسس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب سب سے پہلے جو کرنے والی بات یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ جاب آرکورٹ نمبر کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ آپ نے پروجیکٹ کا نام دینا ہے جس طرح اسٹیمیشن تھرو پلان سویفٹ میں یہاں پہ پروجیکٹ کا نام دیتا ہوں یہ پروجیکٹ جو بھی آپ کا پروجیکٹ ہوگا اس کا نام دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس پروجیکٹ کی آپ نے ڈسکرپشن دینی ہے ٹھیک ہے میں یہاں پہ سیمپل سی ڈسکرپشن یہاں پہ آئیڈ کر دیتا ہوں اب نیکس ٹویٹ اگر آپ کے پاس کوئی نوٹس ہیں تو یہاں پہ آپ ان کو آئیڈ اپ کر سکتے ہیں اچھا جی لوکیشن امپورٹنٹ ہوتی ہے رائٹ ناو کمپیوٹر کسی نیٹورک کے ساتھ میں کنکٹ نہیں ہوں تو یہاں پہ ایک ہی آپشن آ رہے ہیں لوکل کا مینز کے جو بھی فائلز آپ کی کمپیوٹر میں پڑی ہوں گی ان کو آپ ایکسس کر سکتے ہیں پھر میرمنٹ ٹائپ آپ اگر انگلیش میں کام کر رہے ہیں تو یہاں سے سیلکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ میٹرک میں کام کر رہے ہیں میٹر میلی میٹر میں تو آپ یہاں سے اس کو سیلکٹ کر سکتے ہیں تو میں اس کو سیلکٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ کچھ آپشن سے یہاں پہ پھر آپ نے نیکسٹ پریس کیا تو اس کے بعد آپ نے کرنا کچھ ہوتا ہے کہ آپ نے لوکیشن دینا ہی ہوتی ہے جہاں پہ آپ کی ڈرائنگز ہیں اس لوکیشن کو آپ نے ایکسس کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ ڈرائنگز فائنٹ آؤٹ کرنی ہوتی ہیں اور وہ ڈرائنگز سیلکٹ کر کے اوکے کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جس طرح سے آپ کے رائٹ ناو آپ یہاں پہ پلانسٹ میں یہ آلرڑی یہ لوکیشن دی گئی ہے میں براوز میں جاؤں گا ٹھیک ہے نا آپ نے کہاں پہ جانا ہے سمپلی یہاں پہ آکے براوز میں چلے جانا ہے پھر آپ نے اپنی لوکیشن پہ جانا ہے ٹھیک ہے جہاں پہ بھی وہ پروجیکٹ پڑا ہوگا یہ آپ کی ڈرائنگز پڑی ہوں گی آپ نے اس لوکیشن میں سمپلی جانا ہے اس کا اوپن کر کے اوکے کر دینا ہے جس بھی فولڈر میں ڈرائنگز آپ کی ہوں گی وہ فولڈر سیلٹ کر کے آپ نے سمپلی اوکے کر دینا ہے تاکہ وہ ڈرائنگز یہاں پہ اپیئر ہو جائیں جس طرح یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہ ایک فولڈر ہے ہمارے پاس آرکیٹیکچرل یہ آرکیٹیکچرل آگیا یہاں پہ آجائیں آرکیٹیکچرل تو یہ دیکھیں آرکیٹیکچرل کی تمام ڈرائنگز یہاں بھی آگئی ہیں اس طرح سے آپ نے اس فولڈر کو سیلٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جتنی بھی ڈرائنگز جو بھی ڈرائنگز آپ نے ایمپورٹ کرنی ہے آپ نے سمپلی وہ ڈرائنگز سیلٹ کرنی ہے جس طرح سے کہ یہاں پہ گراؤنڈ فلور پلان اور فیسٹ فلور آرکیٹیکچرل پلان کو ایمپورٹ کرنا چاہ رہا ہوں یا یہی جو پروجیکٹ ہے اس کو میں یہاں پہ ایمپورٹ کرنا چاہ رہا ہوں میں نے دونوں کو سرک کیا تو نیکسٹ کر دوں گا تو یہ آ جائیں گے یا پھر آپ کے پاس جتنی بھی ڈرائنگز آپ تمام کو ایمپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ چیک آل کی اپشن میں جا کے یہاں سے آپ ایمپورٹ کر سکتے ہیں آپ انچک بھی کر سکتے ہیں تو رائٹ ناؤ آئی وانٹ آنلی ٹو آف ڈیز ڈرائنگز ایٹ ایٹ اوکی فور می نیکسٹ کریں اور یہ کنورٹ سیٹنگز ہیں اور یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے سب سے پہلے اور ایمپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیک ہے دیکھیں کنورٹ پی ڈی ایف تو ٹی فائل ٹی فائل کا مطلب یہ ہے کہ ٹیک ایمیج فائل ٹھیک ہے نا یہ اب اگر آپ پی ڈی ایف فائل کو ٹیک ایمیج فائل میں کنورٹ کریں گے تو آپ کی جو ڈرائنگ کی کوالیٹی ہے وہ لوز ہو جائے گی وہ صحیح نہیں رہے گی جب آپ زوم کریں گے تو آپ کو صحیح سے چیزیں دیکھیں گے نہیں تو میری ریکمینڈیشن یا it is very important کہ اس کو آپ انچک کر لیں اگر آپ کی ڈرائنگ جو ہے وہ پی ڈی ایف فائل 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 میں ہے تو اس کو اسی طرح رہنے دیجئے اس کو کنورٹ کے بھی نہ کیجئے ٹھیک ہے اچھا گری سکیل وغیرہ یہاں پہ آپ فارمٹ دیکھ سکتے ہیں ڈیفرنٹ فارمٹ آپ چوز کر سکتے ہیں لیکن ریکمینڈیشن یہی ہے کہ گری سکیل 256 چیڑیز کو سلیٹ سلیٹ کر رہے ہیں تو وہ گری سکیل ٹائپ جو ڈرائنگ ہے بلیک وہ آ جانگی یہاں پہ ٹھیک ہے اچھا اس کو انچک کر لیں کیونکہ ہم نے اس کو انچک کیا ہوا ہے ہمیں ایمیج فائل ہمیں نیچے یہاں پہ ٹھیک ہے پھر آپ نے نیکسٹ کر دینا ہے اب نیکسٹ میں آپ کوئی بھی چیز یہاں پہ اٹیج کر سکتے ہیں ایکسل کے فائل بکارا اٹیج کر سکتے ہیں یہاں پہ ایڈ کی آپشن میں جا کے میں نے کچھ بھی نہیں کرنا نیکسٹ کیا اور ریڈی تو کریئیٹ جاپ یس فینش کر دیں تو ہماری جاپ ریڈی ہوگی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ فیسٹ فلور ارکیٹیکٹرل پلان بھی ہے اور گراؤنڈ فلور جو ہم نے امپورٹ کرنے تھے تو یہ یہاں پہ آ چکے ہیں اپ next to it ہم اس پہ working start کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اپ working start کرنے کے لئے یہ امپورٹن ہے کہ سب سے پہلے ہم scale کریں ناو in next tutorial we will look how we can scale the drawing in plan swift i'll see you in the next